اسلام علیکم جیسے آپ مجھے امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے اور آج میں کچھن کے حوالے سے ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور کچھن کے حوالے سے ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ بات سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ٹماٹر ہو گیا سبز مرچی ہو گیا دھنیا ہو گیا اور اس کے ساتھ ادرک ہو گیا جو ہم فریج میں رکھتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر سبزی میں ڈلنے والی چیزیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم بازار سے دھیر سارے ٹماٹر خرید کے لئے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اگر ہم ویسی فریج میں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے یا سبز مرچے ہم دھیر ساری سبز مرچے گھر پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ روز روز بازار سے جا کے تو تھوڑی تھوڑی لانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ لاکی رکھ لی جائیں تاکہ راکھوں جاری سچے مرچے سے اسے بہتر ہے یہ ہے کہ ہم چیزیںone سے، ہم اسے ہفرز کریر سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھا تو آپ کیسے رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم تو اس طرح پلاسٹک بیگ میں جیسے چیزیں آیایる ہم اٹھا کے ویسی ہی فریج میں اسを رکھ دیکھیں ہم ویسی ہی اس اس کو فریج میں رکھ دیتی ہیں بلکل چیزیں دھنیا بھی اور کراحیٹ لگتے ہیں دھنیا، ٹماٹر اور سبز مرچیں گل سڑکیں ختم ہو جکی ہوتی ہیں. اس کے لئے ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سبزیاں، ٹماٹر، مرچے وغیرہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ کم از کم پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینہ تک یہ نکال جائیں. تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. ٹھیک ہے ایک مہینے تک آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتے کے بعد دس دن کے بعد ان کو کھول کر ہوا لگوا لیجئے گا اور ہو سکے تو ان کو ایک دفعہ پھر سے دھو کے بیچ میں اگر کوئی ایک اردانہ گل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کو نکال کے پہلے یوز کرنے کی کوشش کریں جو لگے کہ یہ خراب ہونے والا ہے اس کو آپ پہلے استعمال کر لیں اگر گل چکی ہے مرچے ہیں کچھ دھنیا خراب ہو چکا ہے اور کچھ ٹوماٹر گل دیں تو آپ ان کو نکال کر پھینک بھی سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ گلے ہوئے کو پہلے ہی نکال دیں گے تو باقی کی سبزی بلکل فریش رہے گی وہ بلکل خراب نہیں ہوگی یہ طریقہ ہے اور بلکل جی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور پھر میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو اپنی وال پر شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اور مجھے دیجئے اجازت مجھے امید ہے کہ یہ بلکل پسند آئے گی آپ کو ویڈیو اتنی مزے کی ٹیپ ہے یا اتنی فائدے منڈ ٹیپ ہے آپ کے لیے کہ آپ سبزیوں کو ایسی سبزیوں کو جو کہ روزانہ کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں بنانے میں کھانا بنانے میں تو آپ ان کو ایک مہینے تک کس طرح سے رکھ سکتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے ڈیو اینڈ تک دیکھئے جی اس ویڈیو میں میں دو طریقے سے آپ کو سبزیاں محفوظ کرنا بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ویسی رکھ دیا تھے تو تھوڑا سا دیکھیں اس طرح خراب ہونے شروع ہو جاتے یا سوکھنے شروع ہو جاتے اس کو میں نکال کے سائٹ پہ رکھ لوں گی کیونکہ اس کو آدمی ہندیا میں ڈال لوں گی باقی یہ دیکھیں یہ مرچے پڑی ہیں یہ لیمو ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً اس سبزی کو بیس دن ہو گئے آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو اس کی وہ نظر آ رہی ہوں گی ڈنٹل کے وہ ذرا بلیک بلیک ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی سبزی بلکل فریش ہے آپ دیکھیں کہ مرچیں بلکل فریش ہیں البتہ یہ والی اس کی دیکھیں ڈنٹل بلکل فریش ہے یہ میں نے کل ہی لے کے آئی تھی تو لیکن اس کو بھی میں اسی طرح سے محفوظ کروں گی ان کے ڈنٹل کو دیکھیں اور اس کی ڈنٹل کو دیکھیں یہ بلیک ہو چکی ہے لیکن سبزی ویسے فریش ہے اس میں تھوڑا سا یہ جو نشان والے ان کو آپ کوشش کیجئے کہ جلدی پکا لیں ہنڈیا میں ڈال کر کیونکہ اس طرح یہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو ساتھ دوسری سبزی کو بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں تقریباً بیس دن ہو گئے لیکن بہت کم کوئی دانا ہے باقی دیکھیں بلکل فریش ہے دو طریقوں سے آپ نے محفوظ کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے آپ ایک دسترخان لے لیں اس میں آپ محفوظ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں اگر آپ دسترخان نہیں استعمال کرنا چاہتی تو پرانی جو کارٹن کی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں ان کی آپ چورس پیس بنا کر تو اس میں بھی یہ محفوظ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہ پیپر بیگ ہے پیپر بیگ میں آپ ہستہ کے لفافے بازار سے ملتے ہیں آپ ان میں ڈال کر بھی محفوظ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے اگر آپ کے پاس پرانی کارٹن کی بیڈ شیٹ بھی نہیں ہے تو آپ کے لون کے کارٹن کے پرانے کپڑے جو آپ پھاڑ کے پھینکنا چاہتی ہیں ردی کرنا چاہتی ہیں ان کے چورس پیس بھی بنا سکتے ہیں ان کے چورس پیس بنا کر ان میں بھی یہ چیزیں محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس دسترخان میں پیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس میں آپ نے یوں ڈال لیا اس کے بعد اس کو یوں کور کر لیا کور کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح کور ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک پلاسٹک بیگ میں ایسے ڈال دینا ہے پلاسٹک بیگ میں ڈالنے کے بعد آپ اس پلاسٹک بیگ کو بان کر ایسے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ اس وقت محفوظ ہو گیا آپ اس کو پورے روز کھولیے اپنی ضرورت کے مطابق نکالیے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی طرح پیک کر رکھ لیجئے دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو تقریباً یہ پندرہ بیس دن سے اسی طرح فریش بلکل میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پندرہ بیس دن اچھا ان کو پندرہ بیس دن ہو گئے یہ دیکھیں جو تھوڑے سے زخمی ہے یہ میں نکال لوں گی یہ پندرہ دن بعد کم از کم یا ہفتے بعد ایک بار ضرور چیک کیجئے کہ کہیں خراب تو نہیں ہو رہے اگر کوئی تھوڑا بہت خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کو الگ نکال کے تو اسی طرح الگ جیسے میں نے یہ نکال دی ہے اور دوبارہ سے اس کو ساف کر کے دھو کے ڈرائے کر کے جیسی بلکل خوش کے اس کو میں اس لفافے میں ڈال دوں گی آپ بھی اس ساری ویجیٹیبل کو ایک لفافے میں ڈال سکتے ہیں یا کپڑے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھئے میں نے اس سبزی کو دوبارہ سے دھو کے ساف کر کے دوبارہ سے اس پلاسٹک بیگ میں پیپر بیگ میں اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو میں اس طرح پیک کر کے آرام سے ایک اور پلاسٹک بیگ لوں گی سوتا بغیرہ لے کے آتے ہیں اس طرح کے پلاسٹک بیگ ہمارے پر بہت زیادہ کٹھے ہوئے تھے اور اس میں ڈال کے ان دونوں بیگس کو میں ڈال دوں گی فریج میں رکھ دوں گی تو یہ جناب طریقہ بہت اچھا ہے پورا ایک مہینے تک سبزیوں کو سنبھال کر تازہ بلکل فریش رکھ کر استعمال کرنے کا